ان کے لب رنگی کی نتھا بڑی تھی کہ جس نے جزا اللہ انہا محمدًا ماہو اہلوہو شروع کریں اچھا جی ایک سوال یہ ہے نام نہ لینے کی شرط پر کہ عورت نماز میں تقبیر تحریمہ کے وقت ہتیلی کی پشت قبلے کی طرف رکھتی ہے کیسا ہے کیا ہے کیوں ہے کیوں ہے کب ہے کیا ہے بہادر گنج سے سوال ہے سوال میں کوئی بہادر ہی بھی نہیں دکھائی اچھا سوال لکھنے چاہتا ہے میری بھی سمجھ میں نہیں آرہا کیا ہے کیوں ہے کیسے ہے عورت پشت کی طرف رکھتی ہے تقبیر تحریمہ میں آنی آپ پوچھنا کیا چاہتے ہیں اور منخبت ایپ کیسا ہے حدیث منخبت ایپ میں نے دیکھا نہیں ہے ابھی تک کیسا ہے کیا ہے اور عورت کی نماز میں ہتیلی کے رکھنے کے تعلق سے بھی آپ نے نہیں بتایا تعلق بتا عورت کے نماز کا جو طریقہ ہے آپ جو انہا اس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں اور ویڈیو صرف دیکھیں مدنی چینل والی اس کے اوپر بتا رکھا ہے کہ عورت کے نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے آپ ڈالیں عورت کے نماز کا طریقہ مدنی چینل تو اس میں دعوت اسلامی کی جو ویڈیو آئے گی وہ دیکھیں کسی اور غیر معتبر ذریعے سے اس ویڈیو کو نہ دیکھیں جو عورت کے یہ جو ہتیلی کے آپ بات کر رہے ہیں تکبیر تحریمہ کہتے ہیں وہ خالیباً آپ کا سوال یہ ہوگا کہ عورت اس طریقے سے اگر دپٹے کے اندر کہتی ہے تو اس کو ایسے کرنا چاہیے یا ایسے کرنا چاہیے دیکھیں اپنے آزا کو یعنی جو بھی آپ کے پارٹس آف باڈی ہیں کوشش کرنی چاہیے کہ نماز کی حالت میں وہ تمام کے تمام قبلہ رخ ہوں جب آپ یہ نیت کرتے ہیں کہ مو میرا قابض شری عریف کی طرف تو اس سے مراد یہ ہونی چاہیے کہ آپ کے تمام آزا جتنے ممکن ہو وہ قابے کی طرف ہونے چاہیے تو نیت کرتے وقت جب آپ ان ہاتھوں کو اٹھائیں گے نیت کرتے وقت تو ان کے بھی جو ہے وہ ہتیلیوں کے جو رخ ہے وہ قبلہ کی طرف رکھا جائے گا ٹھیک ہے اس طریقے سے اگر بالفرض کوئی عورت ایسے نیت بان لیتی ہے تو بھی نماز اس کے ہو جائے گی لیکن بہتر یہ ہے کہ اپنے سمام یعنی ان آزا کا بھی رخ جو ہے وہ قابے کی طرف ہونا چاہیے اسی طریقے سے نیت باندے نیت باندنے کے بعد ہاتھ سینے کے اوپر باندے یعنی آدمی کی طرف نہ باندے بلکہ اوپر کی طرف ہاتھ باندے اس کے بعد جب رکو کرے تو رکو کے اندر خیال یہ کرے کہ آدمی کی طرح بلکل برابر نہ جھکے بلکہ تھوڑا ہلکا جھکے کہ ہاتھ جو ہے وہ گھٹنے سے ٹچ ہوتے ہوں گھٹنے تک پہنچ جائے اتنا جھکے پھر جب سجدہ کرے تو سجدہ سمٹ کر کرے دونوں پیروں کو جو ہے وہ سیدھی طرف نکال د دونوں پیروں کو سیدھی طرف موڑ کر یعنی اس طریقے سے پیروں کی پوزیشن ہو جائے گی مردوں کی طرح نہ رکھے اس طریقے سے موڑ کے بلکہ اس طریقے سے پیروں کی پوزیشن دونوں سیدھی طرف نکال کے سمٹ کے جو ہے نا سجدہ کرے مردوں کی کیفیت پہ سجدہ جو ہے وہ نہ کرے سمٹ کے سجدہ کرے اسی طرح جب وہ قائدے میں بیٹھے تو رانوں پہ ہاتھ رکھے تو اس کے اندر بھی انگلیوں کو جو ہے نیچے کی طرف نہ رکھے گھٹنے پہ بلک اندر کی طرف عورت جو ہے رانوں کو ہاتھ رکھے اندر کی طرف اور اس کا رخ جو ہے انگلیوں کا پھر سے وہ قابے کی طرف ہونا چاہیے ان باتوں کا نماز کے اندر وہ خیال رکھے باقی نماز اگر ایسے شروع کی گئی تو بھی ہو جائے گی لیکن سنت طریقہ ہے کہ سامنے کی طرف اس میں ہونا چاہیے ہتیلیوں کا رخ اپلیکیشن کا بارہ میں پوچھا آپ نے مجھے اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے کیا معاملہ اس اپلیکیشن کا پتھر دے ہنسل آلے پورنوار پورنوار بنائیا